موسیقی لوکا کی انجیل اور اس کا آٹھویں باب جو چھپن آیات پر مشتمل ہے تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا اور وہ بارہ اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفاہ پائی تھی یعنی مریم جو مقدرینی کہلاتی تھی جس میں سے سات بدروحیں نکلی تھی اور یوانا حیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سوسنا اور بہتیری اور عورتیں بھی تھی جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روند آ گیا اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوک گیا اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر سو گناہ پھل لیا یہ کہہ کر اس نے پکارا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے اس نے کہا تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ ایمان لاکر نجات پائیں اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں پڑا اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں اور ان کا پھل پکتا نہیں مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر امدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور سبر سے پھل لاتے ہیں کوئی شخص چراغ جلا کر برتن سے نہیں چھپاتا نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے کیونکہ کوئی چیز چھپی نہیں جو ظاہر نہ ہو جائے گی اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو معلوم نہ ہوگی اور ظہور میں نہ آئے گی بس خبردار ہو کہ تم کس طرح سنتے ہو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اپنا سمجھتا ہے پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچنا سکے اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں اس نے اٹھ کر ہوا کا اور پانی کے زور شور کو جھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہا گیا وہ ڈر گئے اور تاجب کر کے آپ اس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا وہ یسو کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا اے یسو خدا تعالیٰ کے بیٹے مجھے تجھ سے کیا کام تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈال کیونکہ وہ اس ناپاک روح کو حکم دیتا تھا کہ اس آدمی میں سے نکل جا اس لیے کہ اس نے اس کو اکثر پکڑا تھا اور ہر چند لوگ اس سے زنجیروں اور بیڑیوں سے جکڑ کر کابو میں رکھتے تھے تو بھی وہ زنجیروں کو توڑ ڈالتا تھا اور بدروح اس کو بیابانوں میں بھگائے پھرتی تھی یسو نے اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے اس نے کہا لشکر کیونکہ اس میں بہت سی بدروحیں تھی اور وہ اس کی منت کرنے لگیں کہ ہمیں اتھا گڑے میں جانے کا حکم نہ دے وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا انہوں نے اس کی منت کی کہ ہمیں ان کے اندر جانے دے اس نے انہیں جانے دیا اور بدروحیں اس آدمی میں سے نکل کر سوروں کے اندر گئیں اور غول کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور ڈوب مرا یہ ماجرہ دیکھ کر چرانے والے بھاگے اور جا کر شہر اور دیہات بھی خبر دی لوگ اس ماجرے کے دیکھنے کو نکلے اور یسو کے پاس آ کر اس آدمی کو جس میں سے بدروحیں نکلی تھی کپڑے پہنے اور ہوش میں یسو کے پاؤں کے پاس بیٹھے پایا اور ڈر گئے اور دیکھنے والوں نے ان کو خبر دی کہ جس میں بدروحیں تھیں وہ کس طرح اچھا ہوا اور گراسینیوں کے گرد و نوا کے سب لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ ہمارے پاس سے چلا جا کیونکہ ان پر بڑی دہشت چھا گئی تھی پس وہ کشتی میں بیٹھ کر واپس گیا لیکن جس شخص میں سے بدروحیں نکل گئی تھی وہ اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے دے مگر یسو نے اسے رخصت کر کے کہا اپنے گھر کو لوٹ کر لوگوں سے بیان کر کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے وہ روانہ ہو کر تمام شہر میں چرچہ کرنے لگا کہ یسو نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے جب یسو واپس آ رہا تھا تو لوگ اس سے خوشی کے ساتھ ملے کیونکہ سب اس کی راہ تکتے تھے اور دیکھو یائر نام ایک شخص جو عبادت خانے کا سردار تھا آیا اور یسو کے قدموں پر گر کر اس سے منت کی کہ میرے گھر چل کیونکہ اس کی اکلوتی بیٹی جو قریباً بارہ برس کی تھی مرنے کو تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو لوگ اس پر گرے پڑتے تھے اور ایک عورت نے جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر چکی تھی اور کسی کے ہاتھ سے اچھی نہ ہو سکی تھی اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا اس پر یسو نے کہا وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے صاحب لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں مگر یسو نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے سلامت چلی جا وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی استاد کو تکلیف نہ دے یسو نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی اور گھر میں پہنچ کر پترس اور یوہنہ اور یعقوب اور لڑکی کے ماباپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا اور سب اس کے لئے رو پیٹ رہے تھے مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے وہ اس پر ہسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بکار کر کہا اے لڑکی اٹھ اس کی روح پھر آئی اور وہ سی دم اٹھی پھر یسو نے حکم دیا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے اس کے ماباپ حیران ہوئے اور اس نے انہیں تاقید کی کہ یہ ماجرہ کسی سرہ کہنا د Escureم مطلب دیا اور اگرہ بنید کی جسی سرہ مطلب دیا شکریہ مطلب دیا یا اور با شکریہ مطلبę شکریہ